تو مومی سٹارٹ ہوتی ہے ایک باغل کھانے کو دکھاتے ہوئے وہاں پر کئی زیادہ باغل رہتے تھے ایک روم میں ایک باغل دیوار پر کوئی میپ بنا رہا ہوتا ہے لیکن اچانک سے وہ میپ رو کرتے کرتے اس کی موت ہو جاتی ہے وہ وہاں سے گر جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور یہ وہی آدمی ہوتا ہے چونکہ اس باغل سے میپ بنوا رہا تھا یہ اس لیے سٹی کا میپ بنوا رہا تھا کیونکہ کسی کو دھوننا چاہتا تھا پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام مائک ہوتا ہے اس کی ایک کلاس میٹ ہوتی ہے جسے وہ پسند کیا کرتا تھا اور آج اس کے ساتھ مائکل کی پارٹی ہوتی ہے یہ بات آج تک اس نے اپنے کلاس میٹ کو نہیں بتائی تھی کہ وہ اسے پسند کرتا ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ شائع ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کی پکچرز اور ویڈیوز بناتا رہتا اور بعد میں ان کو دیکھتا ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سکول میں ایک پولیس آفیسر آتی ہے اور وہ ان کو بتاتی ہے کہ آپ لوگ بھی چانتے ہوں گے کہ آپ کا ایک کلاس میٹ مسنگ ہے اور وہ کافی دنوں سے نہیں مل رہا اور یہ پولیس آفیسر جو یہاں پر آئی ہوتی ہیں یہ کوئی اور نہیں بڑھ کے مائکل کی ماما ہوتی ہیں مائکل اپنی کلاس میں ہی ہوتا ہے تب ہی اس کی نوز سے خون آنے لگتا ہے یعنی اسے نوز بلیڈنگ ہونے لگتی ہے وہ فوراں سے بہت شمچاتا ہے لیکن اس کے سکول کے وجہ اسے بہت تنگ کیا کرتے تھے وہ اسے یہاں بھی تنگ کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ انوسینٹ ہوتا ہے اور اسے بات بھی ٹھیک سے کرنی نہیں آتی تب ہی تو وہ اپنی کلاس میٹ کے سامنے بھی کنفیشن نہیں کر پاتا تھا اور جو کوئی بھی اسے تنگ کرتا وہ خود کو ڈیفینڈ ہی نہ کر پاتا وہ اس چیز سے کافی تنگ آ چکا تھا وہ دل ہی دل میں سوچ تھا کہ کاش کوئی ایسا دن نہ ہے کہ میں ان کو اچھا سبق سکھاؤں لیکن اس میں اتنا کریش نہیں تھا کہ وہ کچھ کر پاتا مائیکل آج رات کے لئے کافی ایکسائیڈ ہوتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے کلاس میٹ کے گھر آج پارٹی ہوتی ہے وہ پارٹی میں جانے کے لئے کافی خوش ہوتا ہے وہ ایک کوسٹیوم شوپ میں جاتا ہے جہاں پر وہ ڈیفرنٹ کوسٹیومز دیکھنا لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک چھوٹا بچہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک سپر ہیرو کوسٹیوم دیتا ہوں یہ ایک چائنیز کوسٹیوم ہے تو مائیکل کہتا ہے اچھا تو اسے بین کے میں اچھا لگوں گا تو وہ بچہ کہتا ہے ہاں اچھے بھی اور تمہیں آورز بھی آ جائیں گی مائیکل اس کو مزاق سمجھتے ہوئے گھر آ جاتا ہے وہ اپنے ساتھ وہ کوسٹیوم بھی گھر لیایا تھا لیکن گھر آ کر وہ کافی اتاس ہو کے سوفی پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی مام آ کر پوچھتی ہے کیا ہوا میری بیٹے کو تو مائیکل کہتا ہے ماما کوسٹیوم تو میں لے آیا ہوں لیکن پارٹی میں بچوں نے بہت اچھے اچھے کوسٹیومز پہنے ہوں گی اور میرا کوسٹیوم دیکھیں تو اس کی ماما کہتی ہے کہ جیسے تم ہو ویسے ہی بن کے رہنا کبھی بھی کسی دوسرے کی کوپی مت کرنا ورنہ تمہارے اندر جو اپنی اچھائیاں ہیں وہ بھی تب کے رہ جائیں گی میرا بیٹا تو سب سے پیارا لگے گا انفیکٹ مائیکل کے فادر اس دنیا میں نہیں تھے تو مائیکل کی مدر اسے بہت پیار کیا کرتی تھی لیکن مائیکل پھر بھی انہیں مس کیا کرتا تھا کہ اگر میرے فادر سندہ ہوتے تو جو بچے مجھے تنگ کرتے ہیں انہیں سبق سکھا دیتے اب رات کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے اور مائیکل ریڈی ہوگی اس پارٹی میں جاتا ہے آپ وہاں پر سارے بچے اسے تنگ کرنے لگتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تم نے اپنے سیل فون میں اس لڑکی کی پکچرز اور ویڈیوز رکی ہوئی ہیں تم اسے پسند تو کرتے ہو لیکن یہ کیا بات ہوئی تم سیکرٹ لی اس کے پکچرز لیتے ہو اسے پتا چلے گا تو اسے کتنا بورا لگے گا اسے کے ساتھ وہ اس لڑکی کی پکچرز اور ویڈیوز ادھر چلا دیتے ہیں جسے دیکھ کر اس لڑکی کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ مائیکل پر غصہ ہونے لگتی ہے مائیکل خود کو واش روم میں بند کر لیتا ہے اور باہر سے بچے اسے کہہ رہے ہوتی ہیں کیا ہوا تم ڈر گئی ہو 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 بچارہ ایک لڑکی سے ڈر گیا ہم مائیکل ان لوگوں کے سامنے نہیں جانا جا رہا ہوتا کیونکہ باہر کے بچے کافی بتمیز ہوتے ہیں وہ اندر ہی شیشے میں دیکھ کے خود سے بات کرنے لگتا ہے کہ اس بچے نے کہا تھا کہ یہ کوسٹیوم پاورفل ہے تو کوسٹیوم کیا پاور ہے تمہاری کیا تو مجھے اس کو غائب کر سکتے ہو اسی کے ساتھ لائٹ آف ہوتی ہے اور جیسے ہی لائٹ دوبارہ انہوں دی ہے تو مائیکل فاقی میں غائب ہوتا ہے وہ انوزیبل بن چکا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مائیکل کی روٹین کیا ہوتی ہے وہ صبح اٹھتا ہے اور جب پرش کرتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ فاقی میں اب یہ انوزیبل بن چکا ہے مائیکل اس چیز کو لے کے کافی خوش بھی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہیلپ ملی ہے اب میں جب چاہے اپنی کلاس میٹ سے بدلہ لے سکتا ہوں مائیکل اب سکول جانے لگتا ہے لیکن دور ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جس نے بلیک کلاسز لگائے ہوتے ہیں وہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے پھر اب مائیکل تو کلاس میں چلا جاتا ہے لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا تو بس چیز کا کافی فائدہ اٹھاتا ہے وہ ٹیشر پر مسٹرٹ اینگ گرہ دیتا ہے اور ٹیشر کو لگتا ہے کہ وہ وہاں بیٹے کسی بچے نے گرائی ہے تو وہ اس کو کلاس سے باہر نکال دیتی ہے اور اپنی انوزیبل ہونے کا فائدہ اٹھا کہ وہ باقی لوگوں سے بھی بدلہ لیتا ہے اور تب ہی ہے وہ پتا چلتا ہے کہ سکول سے دو بچے اور مسنگ ہیں اور انہوں نے اپنے مسنگ ہونے سے پہلے ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہاں سے جا رہے ہیں ہم اپنے گھر سے تنگ آ چکے ہیں اور اکیلے رہنا چاہتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتے ہیں تو آج ان کے سکول میں ایک سائی کیاٹ رسٹ آتا ہے جو کہ بچوں کو سمجھانے لگتا ہے کہ آپ لوگ ابھی بہت چھوٹے ہیں اور پیرنٹس تو ہر کسی کے لئے ضروری ہوتے ہیں وہ ہماری بھلائی ہی تو چاہتے ہیں ورنہ کسی اور کا بچہ جو کچھ مرضی کرتا رہے انہیں سے کیا فرق پڑے گا آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں لیکن تب ہی مائیک کو فیل ہوتا ہے جیسے وہ دپارہ سے انویسیبل ہو رہا ہے فوراں وہاں سے باہش آتا ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ اس کو سائی کیاٹ رسٹ کی باتیں بری لگ رہی ہیں جب وہ اپنی بہن کے پاس آتا ہے اس کی بہن دیکھتی ہے کہ اس کے بھائی کی کپڑے ہیں لیکن وہ انویسیبل ہے تو وہ اسے کہتی ہے بھائی آپ سپر ہیرو ہیں تو مائیکل فوراں سے اپنی بہن کے موپر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے چھپ رہو کہ کسی کو نہیں بتانا میں تب سے انویسیبل ہونے لگا ہوں جب سے میں نے وہ کوسٹیوم لیا ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے کے بعد مائیکل سنتا ہے کہ اس کی مام کسی سے بات کر رہی ہے مائیکل انویسیبل ہو جاتا ہے اور اپنی مام کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کی مام کو وہ نظر نہیں آرہا ہوتا تو وہ اپنے کونٹ کنٹینیو رکھتی ہے تو مائیکل کو اپنی مام کی باتیں سن کے پتا چلتا ہے کہ فوراں کا اصل بیٹا نہیں ہے بلکہ اٹاپڈڈ ہے تو اس سے اس کا بہت دلدکتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کی مام کو فیل ہوتا ہے جیسے ان کے پاس سے کوئی گزر کر گیا ہو لیکن انہیں یہ نہیں بتا ہوتا کیونکہ بیٹا مائیکل انویسیبل ہو چکا ہے ایک دن مائیکل بیٹا ہوا سوینگ لے رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک لڑکی دیکھ لیتی ہے وہ اس کے پاس آتی ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتی ہے اور مائیکل بھی اسے باتیں کرنے لگتا ہے لیکن وہ اسے نظر نہیں آرہا ہوتا جلد ان دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے اب مائیکل سوچتا ہے کہ وہ اس کو بتا دے گا کہ اصل میں وہی مائیکل ہے جو کہ غائب ہو سکتا ہے اور اس کا دوست ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے بتانے جاتا تو روڈ پر کوئی آدمیوں سے کٹنیپ کر لیتا ہے مائیکل بہت کوشش کرتا ہے اس لڑکی کو بچہ نہیں کی لیکن اسے نہیں بچا باتا ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کیا انکھ ہوتی ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں اس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور اس کی باڈی کو اس کے موں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں جو انویسیبل ہے کیونکہ ان لوگوں کو اس کے جنڈر تک کر رہی پتہ ہوتا نہ ہی یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہے کوئی اور جب ان لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس لڑکی کے پاس کوئی پاورز نہیں اور اس کے جگہ کوئی اور ہے انویسیبل پرسن تو اس لڑکی کو باقی دونوں بچوں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں جنہیں پہلے بھی اسی ایکسپیریمنٹ کے لیے یہاں پر لائے گیا وہ طرف مائیکل سوچتا ہے کہ جل سے جل وہ انویسیبل ہو کر اس لڑکی کو بچھانے چاہے لیکن جیسے ہی وہ اپنے کوسٹیوم پہننے چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی موم نے اسے دو دیا ہے اور اس میں اب وہ پاورٹ نہیں رہی تو وہ اپنی موم سے کہتا ہے کہ آپ تو یہی چاہتی ہیں میں کبھی آ کے نہ جاؤں کبھی اپنی مرضی نہ کروں ویسے بھی آپ تو میری ریال موم بھی نہیں اور یہ کہہ کہ وہ کافی تیزی سے سائیکل چلاتے ہوئے سمندر کے کنارے آ جاتا ہے اس کی موم بیچے سے کافی سیڈ ہو جاتی ہیں اب سمندر پر مائیکل کو وہی آدمی ملتا ہے بلیک گوگلز والا آدمی کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا اور یہاں پر وہ مائیکل کو بتاتا ہے کہ جو پاورٹ تمہارے اندر آئیں میرے اندر بھی وہ تھی اور وہ تمہارے اندر کیوں آئیں کیونکہ تم میرے بیٹے ہو وہ گلاسیس والا آدمی اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہاری ریال موم بھی خائب ہو سکتی تھی یعنی اس آدمی کی وائب وہ اپنے بیٹے کو یہ بتاتا ہے کہ کئی سال پہلے جب میں ریشیا میں رہا کرتا تھا تو کسی انسیننٹ کی وجہ سے وہ جگہ تباہ ہو گئی اور اس کے سائی ریفیکٹس یہ ہوئے کہ کچھ لوگوں میں سپر اپلیٹیز آ گئی تو ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹیم بنائی گئی جو آدمی اس کو لیڈ کرتا تھا وہ کافی سالم تھا وہ ہمیں یوز کیا کرتا تھا اس نے اپنے پاس ہمیں قید رکھا ہوا تھا کئی دن گزر گئے ہم سے کام لیتا رہتا اسی دوران مجھے وہاں پر ایک لڑکی نظر آئی جو مجھے بہت اچھی لگی اور وہ لڑکی تمہاری موم ہے کچھ ٹائم بہت جب تم پیدا ہوئے تو ہم دونوں نے یہ سوچا کہ نہیں تم یہاں پر نہیں رہو گے اس سالم لیڈر کی قید میں تو ہم دونوں تمہیں یہاں سے لے کر بھاگ گئے لیکن ہمارے پیچھے اس لیڈر کے لوگ بھی لگ گئے تو تمہاری مدر نے اپنی جان کی قربانی دی اور ہم دونوں سے کہا کہ ہم یہاں سے چلے جانے وہ بھی غائب ہونا جانتی بھی اور وہ اس وقت کی غائب ہے مجھے لگا کہ میں اکیلا تو میں اس طرح سے نہیں بال سکوں گا اور اس طرح سے ہم دونوں کی جان کو خطرہ ہوگا میں خود ہی تمہیں اس پولیس آفیسر کے گھر کے باہر رکھا رہا کہ تمہاری زندگی میری جیسی نہ ہو تو مائیکل یہاں اپنے فاظر سے پوچھتا ہے یعنی یہ پاورز میری کوسٹیوم میں نہیں میرے میں پہلے سے ہی تھی تو اس کے فاظر کہتے ہیں ہاں میری بیٹے تمہیں یہ پاورز ہم سے ملی ہیں مائیکل کے فاظر اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں مائن بھی پڑھ سکتا ہوں اور جس عورت کے پاس میں نے تمہیں چھوڑا ہے وہ بہت اچھی عورت ہے وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے تم ان سے سوری کرنا اور تب ہی وہاں پر مائیکل کی موہ سے ڈھونتے ڈھونتے آ جاتے ہیں تو مائیکل ان سے ویسے ہی سوری کرتا ہے جیسے اس کے فاظر نے اسے کہا وہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں گھر آنے پر اسے وہی سائیکی اٹریس دکھائی دیتا ہے جو جانتا تھا کہ مائیکل غائب ہو سکتا ہے وہ مائیکل سے کئی زیادہ راز اگلوانے کی کوشش کرتا ہے تو مائیکل وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسری طرف ہم اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو مائیکل کو پسند کرنے لگی تھی اور اسے کٹنپ کر لیا گیا وہ ایک شپ میں ہوتی ہے اور وہ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگتی ہے وہ شپ کے اوپر جاتی ہے وہاں پر ایک سپورٹ لائٹ ہوتی ہے جس کا فلیش دور تک جاتا تھا وہ لڑکی اسے اون کر دیتی ہے اور مائیکل فوراں سے اسے بچانے کیلئے جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سائن تھا کہ وہ لڑکی ہے کہاں پر اب پیچھے سے مائیکل کی وہی مو پریشان ہونے لگتی ہیں جنہوں نے اسے ایڈوٹ کیا ہوتا ہے تو مائیکل کے فادر ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں پریشان نہیں ہو مائیکل یہاں گیا ہے جلدی آ جائے گا مائیکل اب کافی ساتھا کانفیڈنٹ اور کلیور ہو چکا تھا وہ شپ میں جاتے ہی اس سب لوگوں کو بڑے آرام سے دور کر دیتا ہے اور اپنی اس دوست کو بچا لیتا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اور بھی لوگوں کو بچانا ہے مائیکل اسے کن دیتا ہے کہ یہ تم اپنی سیفٹی کے لیے اپنے پاس رکھ لو لیکن وہ لڑکی اڑتا مائیکل پر ہی کن پوائنٹ کر لیتی ہے مائیکل بہت حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہو نہ ہو اس لڑکی کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے اور یہ اپریسٹ ہے اس لڑکی کو بھی کنٹرول کر رکھا تھا مائیکل کے اگینسٹ وہ بڑا آدمی سب میرین کو پانے کے اندر لے جاتا ہے کیونکہ وہ مائیکل کو کسی اور کنٹری لے جانا چاہتا تھا اور جب تک مائیکل کی موم اور اس کے فادر وہاں پہنچتے ہیں تو وہ لوگ مائیکل کو لے جا چکے ہوتے ہیں لیکن تبھی مائیکل اپنی پاورز کا بہت اچھا یوز کرتا ہے اور وہاں سارے چیزیں ڈسٹروئی کر کے اس بڑے آدمی کو ایک روم میں بند کر دیتا ہے خود وہاں سے اپنی دوست کو لے کے باہر آ جاتا ہے اس کی موم یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہیں جیسے ہی مائیکل باہر آتا ہے تو وہاں پہ اور بھی لوگ ہوتے ہیں مائیکل ان کے سامنے ہی غائب ہو جاتا ہے تو مائیکل کے فادر آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے پر سیبلیٹی ضرور ہیں لیکن ہمیں یہ دنیا سے چھپا نہیں ہوتی ہیں جیسے میں نے چھپا رکھی ہیں تم آئندہ خیال رکھنا کہ پبلک میں یہ ایبیلٹیز یوز نہ کرنا اور بلکل نورمل انسان کی طرح ایکٹ کرنا توہاری زندگی آسان ہو جائے گی کسی کے ساتھ اس کے فادر آگے پڑھتے ہیں اور ہر کسی کی میری ایریز کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں جب سب کی میری واپس آتی ہے کیونکہ اس مومنٹ اور اس انسیڈنٹ سے پہلے کی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ وہ ساری مسنگ بچے کٹنیپ ہو چکے اور یہ لوگ یہ اس یوم کرتے ہیں کہ مائیکل کی مدر جب اسے بچانے گئی تھی تو کیونکہ وہ بہت اچھی حولیس آفیسر ہیں تو انہوں نے باقی بچوں کو بھی بچا لیا اور سب بچے اس سب لوگ ان کو پریز کرنے لگتے ہیں پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مائیکل ایک نورمل سٹورنیم کی طرح اپنے سکول واپس جاتا ہے وہاں پر بچے اسے پھر سے تنگ اور پھلی کرنے لگتے ہیں تو کیونکہ اس میں کافی کونفیڈنس تھا تو ان بچوں سے کہتا ہے کہ بہتر ہوگا کہ مجھے تنگ نہ کرو اور وہ بچے اس کا ایسا جاب سن کے کافی حیران رہ جاتے ہیں اب موی کے لاسے میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مائیکل کی ریل موم ابھی بھی زندہ ہوتی ہیں اور مائیکل کی ایک چھوٹی بہن بھی تھا تو مائیکل کے فادر نے ان دونوں کو الگ الگ شگہ پر چھوڑا تاکہ یہ لوگ سیف رہ سکیں مائیکل کی موم اب مائیکل کی بہن کو ڈون رہی ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ موی یہی پر انڈ ہوتی ہے